اسلام علیکم کیا حال چاہ رہے ہیں پیارے فرینڈز اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ جہاں رہیں خوشیں عباد رہیں آج بھی ولوگ میں آپ کے لئے امیزنگ آسم ٹپس این ٹوک لے کے آئی ہوں اور ساتھ کچھ حیبٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جنہیں فالو کر کے میں نے اپنی لائف کو اور کچھن لائف کو بہت ایزی کیا ہوا ہے یہ میں پاس بہت ہی زبزت جوسر مشین ہے اور اس کے اندر یہ جو نیٹ لگی ہوتی ہے اس کا بتاؤں کہ جب بھی آپ نے اس کو کلین کرنا ہے اس کے ساتھ خاص برش دیا ہوتا ہے تو آپ اس کا یوز ضرور کیا کریں کئی بار ہم اس کا یوز نہیں کرتے تو اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سے جو ہے ریکھیں جو فروٹس جو ہے ویجیٹیبلز کے پھس جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے جو ہے پھر وہ مشین جو ہے کام کرنا رک جاتی ہے اس میں زنگ بغیرہ لگ جاتا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ضرور خیار رکھیں کیونکہ یہ پھرائنس ہمارے لیے بہت ہیلپلز ثابت ہوتے ہیں ہمارا بہت سا ٹائم ان سے سیف ہو جاتا ہے ہمارا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے تو ان کا خاص خیار رکھیں اسی طریقے سے جہاں ہم اس ہولڈر سے پریس کرتے ہیں ویجیٹیبلز یا فروٹس وغیرہ تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے ہول ہوتے ہیں چھوٹے 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 سے پارٹس چھپک جاتے ہیں تو اسے کیسے اگر کوٹر مٹس آپ اس کو کلین کریں گے تو ایک تو آپ کا ٹائم بہت زیادہ سیف ہوگا اور بلکل آپ کے مشین بہت کلین ہو جائے گی اب اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو چوپر آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہر سبزی ہر کھانے میں اس کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اور ہمارا بہت سبق سیف ہو جاتا ہے لیکن اکثر کیا ہوتا ہے اس کے نیچے سے پلاسٹک کی یہ جو روبر کی پلیٹ ہوتی ہے اگر آپ ہر دفعہ ساف نہیں کریں گے تو اس میں پانی سجم جاتا ہے اور جسے کی وجہ سے بہت سے جمس پر غیرہ آپ کے مشین میں آ جاتے ہیں اور دیرے دیرے مشین خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ چوپر یوز کریں اس کی جو روبر کی پلیٹ ہوتی ہے اسے ریموف کر کے ضرور کلین کر لیں اور یہ جس کی مشین ہوتی ہے کیونکہ ہم اس میں پانی کے سوال نہیں کر سکتے تو آپ جب بھی اس کو یوز کریں ساتھ آپ کٹن کے کپڑے کے ساتھ اس کو ساف کرتے رہے اور اس کا وائر بھی آپ ساتھ کٹن کے کپڑے کے ساتھ اس کا وائر بھی کلین کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں اگر آپ ساتھ ہی ساتھ یہ کام نپٹا لیں گے نا تو ایزی ہو جائے گا ورنہ پہ آپ کی مشین بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ان میں پرابلم سوتی رہتی ہیں اسی طرح سے یہ جوسر یہ جو بلینڈر ہوتا ہے یہ بھی ہمارے بہت زیادہ کام ہاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو ایک ٹیکنک ٹرک بھی شیئر کیوئی کہ کس طریقے سے آپ اس کے اگر بلیڈ جو ہم وہ شارپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں نے ایک سیپریٹ بیڈیو بنائی ہے آپ سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اپلائنس کتنے زبدہ چمکدار ہیں اسی وجہ سے کہ ہم ان کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے نون اسٹک کے اگر بات کریں تو ان کا بھی استعمال بہت زیادہ ہمارے کچن میں ہوتا ہے بہت سے ان کو بہت زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارے کچن میں ہوتے ہیں کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ ٹائم سیف ہوتا ہے اور جلدیلدی کھانا کھوک ہو جاتا ہے تو اس کے بھی کلیننگ کا خاص خیار رکھنا پڑتا ہے ان کی سیفٹی کا خاص خیار رکھنا پڑتا ہے تو جب بھی آپ ان کو واش کریں ایک تو کورٹن کی کپڑے کے ساتھ آپ اس کو ضرور درائے کر لیجے اور جب بھی اس کے اندر کوئی بھی پیپر رکھ کے آپ اوپر سے اس کے اندر آپ دوسر نونسٹک پین دالیں اس میں جو ایک ریکنی پڑتا ہے نشان بغیرہ آپ کے پڑتن میں نہیں پڑتے ہیں اور دیر تک آپ کے پڑتن سیف رہتے ہیں اگر یہاں تک آپ کو میری ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں ایک اور آپ کے ساتھ گوڈ حیبٹ شیئر کرتی ہوں آپ اس کو بھی ضرور فالو کیجئے گا اس سے بھی آپ کی کچن لائک بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی اس ٹوپ کے نیچے والی جو ریک ہوتی ہے اکثر وہ خراب ہو رہتا تھے کیونکہ جو بھی چولے پہ کھانا بغیرہ پکتا ہے اس کی گریس نا اس ریک پہ آ جاتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ اس کے نیچے کوئی بھی فائل ڈالیں گے تو آپ کی یہ ریک ہمیشہ کلین رہے گی یہ چھوٹی چھوٹی سے حیبٹ سے آپ ان کو ضرور فالو کیجئے اور یقین کہ آپ کی کچن کی لائک بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی اسی طرح سے برطن رہا رہا ہے تو روز ہی ہمارے گھر میں واش ہوتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک قسم کے برطن دھوتے ہیں لیکن یہ جو برطن کا ریک ہوتا ہے آپ اس کو بھی اپنے ہیبٹ میں شامل کر لیں ہفتے میں دو سے تین دفعہ آپ لازمی دھویں کیونکہ اسی کے اندر ہمارے برطن رکھے جاتے ہیں اور برطن کتنی اچھے آپ نے واش کی ہوئے لیکن جس جگہ پہ آپ رکھیں گے اس کا کلین ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ڈش ریک جو ہے ہفتے میں دو سے تین دفعہ دھونا اپنی اچھی عادتوں میں شامل کر لیں اور اگر ہم ہفتے میں دو سے تین دفعہ دھویں گے واش کریں گے تو اس کو دھونا بھی بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک سے سبسکرائب ضرور کر دیں اور کچھ بار کچھن ریک جو ہے پورا بھر جاتا ہے تو کچھ برطن آپ اس طرقے سے کچھن ٹاول پہ یا کچھن میٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو کچھن کاؤنٹر ہے وہ زیادہ گندہ نہ ہو اور ڈرائر ہے اسی طرح سے ایک ہیبٹ میری ہے کہ جب بھی مسالے وغیرہ زیرہ سپیشلی ہو گیا یا سوکہ دھنیا ہو گیا آپ اس کو ضرور ڈرائر روز کر لیں اس سے تو ایک تو ڈرائر روز کرنے سے اس کے بعد جب آپ اس کو پاورڈر بناتے ہیں یا آپ کے مرضی آپ پاورڈر بنایا یا دردرہ رکھیں تو جو آپ کھانوں میں جب ان کا یوز کر دینا تو وہ جو خشبو ہوتی وہ بہت زیادہ منفرد ہوتی ہے اس طریقے سے ساتھ ہی جو پیاز آپ ہوتے تک سے لوگ کو پرابلم ہوتا ہے کہ پیاز جو ہے ان کا بہت اچھا کرسپی نہیں ہوتا تو جب بھی آپ پیاز اپنا پیاز پرائے کریں تو گرم آئل میں اس کو پرائے کریں اس کو اچھا سا تھنڈا کر کے آپ اس کو بھی ایک بارٹر بھڑھ لیں اسے بھی آپ کا بہت زیادہ جو ہے ٹائم سیف ہوتا ہے اور آپ کی کچن رائف ایزی ہو جاتی ہے کڑی پتہ اور دھنیا پتینہ ایسی چیزیں جو بہت زیادہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو کڑی پتے کو اس طریقے سے دھنیا کو پہلے میں نے دھو کے سارے راہ ٹاول پر رکھ دیا تھا اور اگلے دن صبح جو ہے میں نے اس کو مایکروویو میں دو سے تین میٹ بس اس کو میں نے چلا لیا تھا مایکروویو میں تو اس کے بعد یہ بلکل نہ ڈرائے ہو جاتے ہیں اب آپ اس کا پاوڈر بنا لیں تو یقین کریں ایک سال تک یہ جو آپ کا دھنیا ہے نا یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اس کا کلر بھی اسی طریقے سے دیکھیں گرین اچھا سا کلر رہے گا اور اس کی خوشبو بھی برقرار رہے گی تو یہ ٹپ ضرور فالو کیجئے گا اسی طرح سے جو کڑی پتہ ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو کڑی پتے کو بھی میں نے اس طریقے سے دھو لیا تھا اور اس کے پاتھ اس کو اچھی طریقے سے ڈرائے کر لیا تھا سائے رات میں نے ٹاول میں اس کو ڈال دیا تھا اس کو بھی میکرووے میں دو سے تین منٹ کر دیا تھا میں نے تاکہ اس کا جتنا بھی مسچور ہے اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائیں اب آپ اس کو بھی بوٹر میں بھڑ کے رکھ لیں تو آپ اس کو فریج میں بھی نہیں رکھیں اپنے کیابلٹ میں رکھیں تو یہ بھی پورا کا پورا سال گزر جائے گا لیکن آپ کا کڑی پتہ خراب نہیں ہوگا ایک حیبٹ یہ بھی ہے کہ ہفتے میں ایک دن میں چنے ہوگا چاہے وہ کالے چنے ہوگئے یا سفید چنے ہوگئے یا دالے وغیرہ جو کچھ دالے ہوتی ہیں جیسے چنے کی دار ہوتی ہیں میں ضرور اس کو بوائل کر کے رکھتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے آج کل سردی ہیں تو یہ جو دلیا ہے یہ میں بوائل کر کے ضرور رکھتی ہوں اور اس کے پیکٹس بنا لیتی ہوں ہمارے گھر میں دلیا بہت شوق سے کھائے جاتے تو اکثر میں صبح ناشتے میں بچوں کو بنا کر رکھ لیتے کیونکہ اگر اس کو بوائل کر کے آپ فریز میں رکھ دیتے ہیں تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے کام آپ کو پتہ ہے کہ دلیا جو ہے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تو اس طرح سے بوائل کر کے رکھا ہوگا تو بس آپ نے فریزر سے نکالا دودھ میں دلیا ڈالا اور آپ کا زبردست ہیلڈی جو ہے بریک فرس تیار ہوگی ہے اسی طرح سے جب گوشت کلیجی بغیرہ ہوتی اس کو بھی اچھی طرح سے کلین کر کے اس کے بھی لازمی میں پیکٹس بنا لیتی ہوں کئی وے مہمان بغیرہ اچانک آ جاتے ہیں تو بہت آسانی رہ جاتی ہے اور اگر کلین ہو کے پیکٹس بنا کے رکھے ہوں گے تو ویسے بھی ککنگ کرنا بہت ایزی ہو جاتی ہے تو یہ کچھ ٹپس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریں کچھ اپنی حیبٹس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا جہاں رہے خوشیں عباد رہیں اور ہوریہ پوٹ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیئر